موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معمول کے مطابق ہمارے درس کے چھوٹے چھوٹے کلپ ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے ہے خاص کر اسی لیے اس چینل کا نام اس پیج کا نام ہم نے تربیت اولاد رکھا ہے مقصد یہی ہے کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں کوئی دینی درس کا سلسلہ نہ ہو اور پیرنٹس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح متوجہ کریں نتیجے میں بچے جو ہے بڑے ہوتے ہوتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں مذہب یا مذہبی نالج بچوں کو موتی و فرما برطار بناتا ہے اسی مقصد کے تحت ہمارے درس چل رہے ہیں ہم آپ سے برابر گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کلپس کو آپ اکیلے نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے کانٹیکس میں ضرور بھیجئے گا یہ ایک سواب جاریہ ہوگا بہرحال مذہبی نالج کے حوالے سے جو ہمارے یہ درس چل رہے ہیں اس میں اصول دین اور فرور دین ہو چکے ہیں انبیاء کی سٹوریز جو ہیں انبیاء کے واقعات یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن نے نکل کیے ہیں قرآن ہمارے لئے رہتی دنیا تک ایک موجزہ ہے اور قرآن نے ان چیزوں کو اس لئے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لئے پیغام ہے تو آج ہم گفتگو کریں گے جناب ابراہیم کے بارے میں جناب ابراہیم جناب آدم کے دو ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے اور جناب ابراہیم علو العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے پانچ علو العظم پیغمبر ہیں جن میں سے جناب ابراہیم ہے اور جناب ابراہیم کی اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں اب تک جناب موسیٰ جناب عیسیٰ یہ انہی کی اولاد میں سے تھے لہٰذا ان کا بڑا احترام ہے درود ابراہیم مشہور ہے جو مسلمانوں کا ہر فرقہ تقریباً وہ درود پڑھتا ہے جناب ابراہیم کے لئے تو جناب ابراہیم کے زمانے میں جو لوگ تھے بہت ہی ظالم قسم کے تھے یہ اکثر لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے اسی ریت اور رواج کے مطابق جناب ابراہیم کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی خیر وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گا یا ممکنہ ہو سکے تو اسی درس میں اگر ٹائم رہا تو کیونکہ ہماری کلپ صرف ساتھ آٹھ منٹس کی ہوتی ہیں زیادہ زیادہ نو منٹ تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ لیں نظرانداز نہ کریں تو جناب ابراہیم کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ ہوا ہے پچیس سوروں میں اور پینسٹھ آیتوں میں جناب ابراہیم کا ذکر آیا ہے اور جناب ابراہیم پر دس صحیفے نازل ہوئے تھے صحیفے کہہ لیجئے یا بکلٹس کہہ لیجئے جو اللہ کی طرف سے آئیں ہیں جناب ابراہیم پر ان کی تعداد دس تھی جناب ابراہیم کے القاب میں ایک خلیل اللہ کا خطاب بھی ہے خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں دوست دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ دوست جسے ہم پسند کرتے ہیں ایک وہ دوست جو دوسرے اس کو پسند کرتے ہیں جناب ابراہیم کا جو لقب ہے وہ خلیل اللہ ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب وہ حبیب اللہ ہے یعنی دونوں ہیں دوست کی معنی میں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ خلیل کے معنی جناب ابراہیم اللہ کے چاہنے والے ہیں اور رسول اللہ وہ ہیں جسے اللہ بھی چاہتا ہو یہ وہ فرق ہے دونوں میں تو بہرحال خلیل اللہ جو ہے نا ان کا خطاب ہے اور ان کے القاب میں ایک لقب ابو الزعفہ یہ جو ہے نا بہت زیافت کیا کرتے تھے مہمان نواز تھے ابو الزعفہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مہمان نواز تھے ان کے لئے مشہور ہے یہ کھانا نہیں کھا دیتے جب تک کہ مہمان نہ آ جائے دیکھیں بڑا فرق ہے اکثر اور لوگ اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے نا مہمان جب آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مہمان تمہارے گھر آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اتنے گھر اور بھی تھے لیکن وہ کسی اور کے پاس نہیں گیا تمہارے گھر آیا ہے مہمان جب آتا ہے تو برکتیں ساتھ لاتا ہے ایک وقت کا کھانا اگر آپ نے مہمان کو کھلایا وہ سال بھر کی آپ کی روٹی لکھا کے جاتا ہے تو کبھی مہمان نوازی سے پیچھے نہ ہٹے ہیں اللہ مہمان نوازوں کو بہت پسند کرتا ہے تو جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے روایتوں میں ہے کہ شہر کے باہر نکل کے اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جیزا سے مسافر آیا کرتے تھے جب کوئی مسافر آتا تھا تو اس سے تپاک سے ملتے تھے کہتے تھے کہ آپ میرے کرتا شکلے آئیں میرے مہمان بن جائیں اور جب مہمان بن جاتا تھا کوئی اور پھر اس کے بعد یہ شکر بجا لاتے تھے اور جتنے دن مہمان ان کے گھر رہتا تھا اس کی خدمت میں یہ برابر مسروف راہ کرتے تھا جناب ابراہیم کی عمر جو ہے 175 years کی انہوں نے پائی ہے 175 سال کی زندگی جناب ابراہیم نے پائی ہے اور جناب ابراہیم کی تین بیویاں تھی ایک جناب سارا دوسری جناب حاجرہ تیسری جناب خطورہ تین بیویاں ہیں روایت کی حساب سے جناب سارا پہلی بیوی تھی اور بہت ہی پاک دامن خوش کردار خوش اخلاق خوبصورت خوبصیرت تھی ایک مرتبہ حجرت کر کے جا رہے تھے جناب ابراہیم بڑے غیرت دار تھے اپنی بیگم کو انہوں نے ایک ایسے صندوق میں بند کر دیا جس میں بڑے آسانی سے سانس وغیرہ بھی لی جا سکتی تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ نہ پڑے اور جب ایک شہر کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ صندوق خوش میں کیا ہے جناب ابراہیم نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے لو میرے پاس جتنی دولت ہے کپڑے لتے جو بھی سامانے سب لے لو لیکن اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگا سپاہی مشکوک ہو گئے مشکوک ہو کے بادشاہ کو جا کے کہا کہ کوئی ایسا بھی مسافر ہے جو صندوق کو چھونے نہیں جا رہا ہے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو بھولوایا اور سب کے سامنے جب صندوق کھلوایا تو جناب ابراہیم غیرت سے اپنا سر نیچے کر کے کھڑے ہوئے تھے جب بادشاہ کی نگاہ جناب سارہ میں پڑی انتہائے حسین تھی وہ تو ایک مرتبہ اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا اس نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی جیسے ہاتھ بڑھانا چاہا اللہ نے اس ہاتھ کو خوش کر دیا وہ جہاں کا وہاں رہ گیا نہ اٹھتا تھا نہ بیٹھتا تھا در گیا پریشان ہو گیا تو معافی چاہی جناب سارہ سے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ اسی غلطی نہیں کروں گا جناب سارہ نے معاف کیا تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا پھر سے اس نے ہاتھ بڑھایا تین مرتبہ ایسے ہی ہوا تو پریشان ہو گیا اور اس نے صدق دل سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی جناب حاجرہ کی شادی جناب ابراہیم سے کر دی جناب حاجرہ اس طرح جناب ابراہیم کے زندگی میں آئی جناب سارہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا جناب حاجرہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا جناب حاجرہ سے جو پیدا ہوا وہ جناب اسماعیل تھے بس اب ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے ہم یہی پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے آپ کو بتائیں گے کہ جناب ابراہیم نے کس طریقہ سے نمرود کا سامنا کیا کیسے وہ آگ کتنی زیادہ تھی وہ آگ کے لیے جو مکان بنایا گیا تھا اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی کتنے دنوں تک آگ جلائی گئی اور کتنے دن تک جناب ابراہیم جو ہے نا آگ میں رہے تو انشاءاللہ نیکش درس میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اسی کے ساتھ مولوی عباس علیہ خوئی کا سلام آپ قبول کریں پروردگار ہماری ساری پریشانی کو دور فرما جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں پروردگار ان کا اپنی زمان میں رکھ علماء دین کی حفاظت فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل اطاع فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ